اسی بات جہرہ سلطہ اللہ رہے فیر فرماتے ہیں کہ پڑ پڑے عالموں فاضلے ہویاں پڑ پڑے عالموں فاضلے ہویاں طالب رہا اے زردہ ہو پڑ پڑے عالموں فاضلے ہویاں طالب رہا اے گردہ دردہ زردہ ہو باج فقیرانہ مارکی سے انہیں اے ظالموں چوروں اندر دا ہو پڑ پڑ کے انسان عالم بن گیا ہے پڑ پڑ کے انسان فاضل بن گیا ہے پڑ پڑ کے کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے لیکن یہ ظالم نفس کے اندر جو چور بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت جی ہے کہ یہ پڑنا بھی زر کے لیے مارک دنیا کے لیے ہے ابھی طالب دنیا کا بنا ہوا ہے کیا کہ جن صورت میں دنیا میرے ہاتھ جب تک کہ اللہ والوں کے پاس نہ جائیں یہ چور جو اندر پر ہے یہ جلدی مردہ نہیں ہے جلدی مردہ نہیں ہے اس کی اندر یہ قوت رہتی ہے کہ میں یہ بھی لے لوں اور یہ بھی غریر کر دوں ہمیشہ دنیا اور اس کی بارس کی جو ہے رائرہ سورت کو زیادہ پسند کرتا ہے تو فرمایا کسی بات فقیر کر گیا ہے یہ پرپر عالم فاضلی ہو کہ طالب رہا اے زردہ ہو باج فقیرانا ماریا کشے میں یہ ظالم ہو چورو اندر دا ہو فرمایا یہ ظالم اندر بیٹا ہوا ہے خرچ کرتے ہوئے خدا کے رسکے میں دیتے ہوئے ہاتھ رک جاتا ہے دل پریشان ہو جاتا ہے تو سمجھ رہے کہ یہ کیا ہے میرے نبی مقرب نے شہابہ کا تذکیہ کر دیا تھا حضور علیہ السلام پر یہ اہت نازل ہوتی ہے اتنے تک تم نیکی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ اپنی اچھی سی اچھی پسندیدہ محبوب چیز خدا کے رستے میں نہ دو اتنے تک تم کمالات پر لے کیونکہ کمالات پر نہیں پہنچ سکتے یہ آیت نازل ہوئی سجر کی نبار پڑھنے کے بعد حضرت عبود الہام ساری رلی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ہو گئے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر خدا نے یہ آیت نازل کیا ہے اِنَّا اَحَبَّا اَمْوَالِ یہ بخاری کیا رہی ہے اِنَّا اَحَبَّا اَمْوَالِ میرے نبی سب سے زیادہ بہتر مجھے جو پیارا مال ہے میرا سارے مال میں پیارا یہ ہے وہ فرمایا کہ بے رہا ہے یہ بے رہا ہے یہ میرا باغا ہے جس کی اندر کمہ بڑا اچھا رگا ہوا ہے بلکل مدینہ طیبہ حضور کی مسجد کے سامنے وہ جگہ ہے مجھے نہیں وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں اب آپ دیکھیں جہاں اب آپ نہیں دے جا کر وہ ضرور کرتے ہیں یہ سارا بے رہا کی جگہ تھی فرمایا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے پیارا ہے سب سے زیادہ اچھا ہے عرض میری یہ ہے کہ یا رسول اللہ اس کو میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں تاکہ میری آخرت بن جائے آپ چاہیں اس کو لگا دیں یہی اس کے پاس آپ ہو اور فرماو یہ ہے طوبت ایمانیہ جب ایمان بن جاتا ہے میں نے تو آخر بنانی جی مجھے کیا ضرورت ہے مجھے اس کی کیا حاجت ہے میرے نبی بڑے خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کے دل پاک ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں محبت دنیا کی نہیں رہی اللہ کرے ہم سب کے دل پاک ہو جائیں حب دنیا جب چلی جاتی ہے خدا کی رحمت آتی ہے تو میری عرض یہ ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رضائل جو ہیں اللہ آپ کے میرے دور فرمائے یہ کب جب یہ نفس مومن ہو گیا تمام رضائل ختم ہو جاتے ہیں اس کا مومن بنانا بڑا مقصود ہے ہمارے حضرت شاہ غلام علی دن بھی رحمت اللہ علیہ بہت بلے ولی اللہ تھے اللہ نے بڑی شان لی تھی ہمارے حضرت حاجی دوست محمد کندھاری رحمت اللہ علیہ یہ خاجہ ابو سعید ان کے خلیفہ کے خلیفے تھے حضرت خاجہ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت خاجہ دوست محمد کندھاری کہے اگر کہاں ہے موسیٰ کندھار اور کہاں ہے دلی اللہ کی محبت کے لیے انہیں پتہ چلا کے شاہ ابو سعید رہتے ہیں وہاں دلی میں اس وقت اللہ کے تمام اولیاء کے شدار ہیں جو سب آمد بھاگ یہاں جو کچھ حاصل کرنا ہے کندھار سے پیدل چل کر آپ دلی پہنچیں ہیں آپ سفر سبجائے کہاں کندھار اور کہاں دلی ہے حضرت وہاں پہنچ گئے اور حضرت کے تیر مہینے رگے سفر میں چلتے 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 آپ پہنچ گئے اب گئے دیکھا کہ واقعی یہ ولی اللہ خدا کے بڑے پدرگوں پاکیزہ لوگ ہیں حضرت کی کہ حضور اہد نے میں آیا ہوں مجھے پاک کرنا ہے اور سر سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے ذمہ ایک خدمت نگال جس خدمت کو میں ادا کروں حضرت شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے بات یہ ہے صاف کرنا ہے خوش ہو گئے کہ میرے پر رب کا انام ہو گیا شیخ کا بیت الخلا تو حضرت ہمیشہ پورے سات سال اس خدمت کو انجام دیا اس جوانے میں یہ تو نہیں تھے بیت الخلا کہ آپ نے خدمت استعمال کیا بنے ہوئے امنی کے گھٹر لگوئے وہاں سے پانی را بے کے چلے گئے ہاتھوں سے حضرت اٹھاتے تھے اور ہاتھوں سے صاف کرتے تھے سات سال تک جب سات سال پوری یہ خدمت دوست محمد ہو چکا ہے آج تو دوست محمد ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چل اب تیرے متعلق حکم مرائے حضرت سے بٹھایا تمام مراقبات اور مشارعبات کیونکہ دیکھت گھر پہلے چاہتا تھا تمام مناظر تہہ کر کے فرمایا دیرہ مجھے حکم مرائے کہ دیرہ اسمائیل خان سے چالیس میر مغرب کی طرف ایک جگہ ہے موسی پہلے پاس آتے ہیں حضرت دلی سے چلے موسی زیاب سارے سنے ہوئے دیرہ اسمائیل خان کی آگے جگہ ہے نام تو سویج جائے سارے گئے ہیں جنہ کی حضرت خواجہ دوست مکنداری رحمت اللہ وہاں آکر بیٹھ گئے اور جہاں اللہ کا ذکر شروع کرا دیا کام شروع کرا پھر خدا کے ارام بڑی بڑی مخلوق پنجابی بھی اور سارے جار افغانی بھی اور پنجان بھی سارے عدد میں حاضر کر رہے ہیں مقام ہے اور حضرت ہر سال حکم ملا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں دلی والی خان کابی تو نے سنبھال لی چھے مہینے وہاں اور چھے مہینے جہاں رہنا ہے حضرت موسیٰ رہتے تھے اب آپ غور فرماؤ اللہ کے لئے کتنا رستہ انہوں نے کیا ہے اللہ کے واسطے نظرات کا رستہ پہ ہو یہ بھی کامت کے دن کھڑے ہوں گے اپنے کلم دکھائیں کہ اللہ تیری یاد کے لئے ہم نے سفر کیے تیری یاد کے لئے دریا پر غور کیے فرمانی لگے کہ میں جب چل رہا تھا اتنے سا کی امار دریائے ست اور بیان سے کٹھے تھے اتنے زباد دس دفاع تھا پانی جس کی انتہان میں نے کہا جانا بھی ہے وہاں بیری وغیرہ کشتی وغیرہ کوئی لگی نہیں ہے میں نے سارا دریاء میں نے جب عبور کیا تیہ کیا اتفا کی صرف میرے ٹکنوں سے اوپر پانی کہیں آیا ہی نہیں ہے یہ تھی اللہ والے لوگ جب اللہ کے لئے تو میں عرض کر رہا ہوں اب ہمیں اللہ اللہ سکھ لئے تھوڑا وقت دینا تھوڑی جگہ پرانا تھوڑی غلیمت یہ جتنی نفس کو اللہ کے لئے تکریف پہنچے گی اتنی میرے رب کی رحمت پھینے گی یہ خاصہ ہے جتنی اللہ کے لئے نفس کو تکریف میں دیں گے بحمد اللہ تعالی میں خانہ خدا میں حلفا کہہ رہا ہوں آپ این حق پر بیٹھیں یہی رستہ ہدایت کا ہے جو اکابری سے میں ہر بات اپنی حضور تک پہنچانے کے لئے سند متصل کے ساتھ حاضر اپنا عقیدہ اپنا عمل اپنا قول ہر بات جو ہے میں اپنے نبی تک پورے واسط کے ساتھ پہنچانے یہ ہے سرات مستقیم اس پر اللہ نے ہمیں چلایا ہے اور میں اللہ اللہ آؤ کہ آپ خدا کہ اللہ رب اللہ جت ہے اور کوئی کام نہیں ملکل اور آپ آئے ہیں شرک اللہ کے لئے دیکھنا کہ اللہ کسی صلاح فرماتے ہیں لیکن اس میں چاہے بارش ہو چاہے کتنی مجبوری ہو چاہے آتھی ہو کچھ بھی ہو تو اللہ کے لئے کہنا کہ پڑا ہو یہ چیزیں ہمیں اللہ کے رستے میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہیں ہمیں یہ ضروری نہیں ہے ہمیں وہ ضروری ہے اپنے وقت پر پہنچے شہر میری ہدایت کا کون سا وقت اور میری ودایت کا کون سا وقت ہو کے کس وقت میں